ساتھیوں اداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو رہے ہیں آج میں آپ کے لئے آیا ہوں لے کے آیا ہوں ماس کومنگیشن ترسیل اعمہ سینئر سیکنٹری باروی کلاس کا پریکٹیکل بنانے کا طریقہ کیسا ہوگا اور کیسا آپ پریکٹیکل بنائیں گے تو دیکھیں کیسے بنے گا اس کے لئے ہم کھول لیتے ہیں اس کو اور شروع کر دیں دیکھیں سب سے پہلا کام ہوگا آپ کو فہرست بنانی ہے پہلے پیچھو فہرست اس وقت سے بنانی ہے پریکٹیکل بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں نائیو ایس ٹویلت کلاس کا ماس کومنگیشن ترسیل کیونکہ فہرست میں آپ جب بنائیں گے کہ آپ نے کیا کیا کر رہا ہے تو شمار نمبر شمار دالیے گا ایسے موڈل موڈیول نمبر اور مشقی سرگرمی صفحہ نمبر مطلب یہ ساری جو لکھی ہوئی ہیں ون بائی ون سب سے پہلے میں آپ صاف اور واضح پیغام کی بناوٹ کے بارے میں لکھیں گے اور دوسرا جو ہوگا اشاعتی ذرائع بلاق میں غیر زبانی ترسیل کا مشاہد ہے تیسرا جو ہوگا آپ کے اخبارات کے متعلقی عادت دالنا اور اخبارات کا تجزیہ کرنا تیسرا جو ہوگا آپ کا انٹرویو کرنے کی تیاری کرنا اور اس کے بعد جو ہوگا پانچوا جو ہوگا ریڈیو میں بولے جانے والی باتیں اور اشاعتی ذرائع بلاق میں تحریری باتوں کے درمیانی فرق چھٹا ہوگا ریڈیو پروگرام کے مختلف شکلوں کی شرح دیکھیں صفحہ نمبر مت دالیے گا یہ والی چیز جو ہے یہ آپ نہیں دالیے کیونکہ یہ تو اس کے حساب سے ساتھ میں آپ دالیں گے ماس کومنیکیشن کے دو مختلف ذرائع ذرائع طور پر ٹیلی ویزن اور اشاعت کے درمیان فرق آٹھ وہ آپ بنائیں گے ٹیلی ویزن چینلوں کا زمرا بندی نوہ آپ بنائیں گے اشاعتی ذرائع بلاق میں اشتہاروں کی مختلف اشکال کی شنا دسوہ آپ بنائیں گے عوامی تعلقات کے فروب میں شامل سرگرمی کا مشاہدہ گیار میں میں آپ بنائیں گے انٹرنیٹ پر فرام سہولیات کی تقرسائی باروہ آپ بنائیں گے ایمیل اکاؤنٹ سکولنا تیروہ آپ بنائیں گے ذرائع بلاق روایتی ذرائع بلاق کے ذریعے محصر ترسی چودوہ آپ بنائیں گے روایتی ذرائع بلاق کے شکلوں کی شنافت اور سماج میں ان کا کام پندروہ آپ بنائیں گے تصویر کی اچنا اور سولوہ فوٹو فیچر کی تیاری تو ون بائی ون ہم اس کو کریں گے یہ آپ پورا اپنے مطلب ایک کو اس پہ بنا لیں گے ایک پیچ پہ آپ اسے بنا لیں گے اور ایک پیچ پہ ساری باتیں آپ اسے لکھ لیں گے اچھے سے بہت پیارا کریں گے اس کے بعد آپ یہاں سے شروع کریں گے مشک نمبر ایک سے یہ ہلکا دکھرا آپ کو یہاں پہ یہ مشک ہے مشک نمبر ایک تو عراض و مقاسب پہلے آپ یہ بات لکھیں گے کممیلکیشن ترسیل میں پیغام کی تصویر کو سمجھنا اور صاف اور واضح پیغام کو کس طرح بنایا تحریر کیا جائے سیکھنا ہے تعریف ہے اس کا کہ آپ نے سبق نمبر ایک میں کممیلکیشن ترسیل کے واضح وضاحت کرنا سیکھا آپ کو ایس ایم ایس ایس ایم ایس کی مثال یاد ہوگی جہاں آپ نے صاف اور واضح پیغام کی ایم ایس سے واقفیت حاصل کی تاکہ محصول کنندہ پوری درست طور پر سمجھ سکے اور اس پیغام کا مفہوم کیا ہے اس مشک میں آپ اپنے موبائل فون سے اپنے دوستوں کو پیغام بھیجیں گے اور اپنے آپ کو ریلوے سٹیشن لانے کے محفوظ عمر کے بارے میں اب اس کے یہ اتار لیں گے آپ پھر یہ طریقہ اکار طریقہ اکار کے اندر آپ کو طریقہ بتانا ہے بھئی کس طرح آپ اتاریں گے جب اندر ہے یہ تفسیر پر جامع پیغام تیار کیجئے تو آپ نے تیار کیا ہے کہ ٹرین کا نمبر نام اور ٹرین کا نمبر بتایا تاریخ اور اسٹیشن پر ٹرین کے پہنچنے کا وقت بتائیں آپ کا دوست آپ کو لینا ہے دوسرا پوائنٹ لکھیں گے آپ ریلوے اسٹیشن کا نام دیجئے اس لیے کہ آپ ایک شہر سے زیادہ ریلوے اسٹیشن ہو سکتا ہے اپنے پیغام کو اپنے دوست کے موبائل فون پر بھیجئے نتیجہ اس مشک کی بنیاد پر آپ ترسیل کی آسانی سے بزاعت کر سکتے ہیں کمیلکیشن کو کونسی دو صورتیں ہیں جو اس میں استعمال ہوتی ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ مشک نمبر ایک ہو گئی تو آپ یہ کریں گے دیکھو میں آپ کو ایک بار اور بتا دوں اس کے اندر کہ یہ جو چیز لکھی ہوئے نتیجہ کے اندر دو صورتوں میں استعمال یہ آپ چاہے اندر سلائج لائن میں چھوئے مشک نمبر ٹو مشک نمبر ٹو کے اندر جو ہے سب سے پہلے دیکھو سم میں وہی لکھنا ہے اگراز وہ مقاسد یعنی کس وعی سے آپ لکھ رہے ہیں مطلب یہ چیپٹر چل رہا ہے یہ کیوں لکھا جا رہا ہے مشک نمبر ٹو یہ سمجھنے کے مختلف صورتوں میں غیر زبانی ترسیل کمیلکیشن کے لئے اشاروں اور چہرے کے تاثرات میں کس طرح استعمال گیا سیکنڈ چیپٹر میں جو آپ نے کراتا ہو اس کا تعارف ہے آپ نے سبق نمبر ایک میں غیر زبانی ترسیل کے بارے میں پڑھا ہے اور سبھی ترسیل کا تقریبا اسی فیصد حصہ غیر زبانی ہوتا ہے اس مشک نمبر اقبارات اور رسائل کا مطالعہ کریں گے اور ان تصاویر کی شناک کریں گے جو مختلف انداز کی غیر زبانی ترسیل کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے نیچے کوئی انوان بھی نہیں ہوتا طریقہ اقار مطلب کیسے آپ بنائیں گے کچھ اقبار اور وسائل رسائل کا اندخاب کریں اس طرح کی چھ تصاویر کی جو غیر زبانی ترسیل کو بھی نہیں ہوتا مطلب کشاروں میں آپ کو سمجھ با جاتی ہے ان تصاویر کو کارنے اور اپنے ایک سادک آگس پر چپکا دیجئے اب ہر تصویر کے نیچے صاف اور واضح طور پر دکھیں گے وہ کیا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی پھر یہ آپ کا دوسرا پروسس ہوگا نتیجہ جب آپ ان چھ تصویر کو دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے بہت ساری آپ نے پچھر دیکھیں گے کہ جس میں جو ہے وہ کچھ بتا نہیں ہو رہا ہوتا لیکن پچھر ہوتی ہیں جس آپ سمجھ جاتے ہیں کیا بات کی گئے تو وہاں یہ اس چپٹر میں بات کی گئے ان تصویروں کی شنافت کی گئے اس میں ہاتھ کی عرکت کا استعمال ان تصویر کی پہچانی ان میں چہرے کے تاثرات کا استعمال ان تصویر کی شنافت کی گئے اس میں اشاروں کا استعمال کیا جا رہا ہے اب اس کے بعد جو ہے مشک نمبر تین ہے تو دیکھیں اس میں بہت ساری مشک ہیں اس کے اندر جو ہے کافی ساری مشک ہیں میں بتایتا ہوں اس کے اندر ہماری تقریباً مشک ہیں سولہ مشک ہیں اور کافی اچھا بننے جا رہا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چل رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو کوئی دکت نہ ہو جہاں پہ آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی ایسی پرابلم ہو کہ آپ سمجھنے پا رہا ہے تو آپ بلا جزت کمنٹ کر دیجئے اگر آپ کو وہاں سے دوبارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا جو بھی چیز آپ کے کلیئر نہیں ہے اور دیکھیں یہاں پہ ہمارا کوئی پیڈ نہیں ہے اگر پیڈی ایسی پر بغیرہ میں چاہیے تو اس میں پیڈ ہوتا ہے اگر آپ دیپ کے بنا رہا ہے تو وہ تو پھر ہی ہے لائک ضرور کر دیے گا کمنٹ وغیرہ کر دیے گا سبسکرائب کر دیے گا بس چینل کو یہ ہماری ایک آپ سے انتیجہ ہے تاکہ جو آپ محنت کر رہا ہے وہ رنگ لے رہا ہے یہ مشق آپ نے اکبار کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھنے کی عادت کو بڑھاوہ دے گی اس سے آپ کو اپنی اس سوچ بوچ کو بہتر بڑھانے مدد ملے گی کہ اکبار کے تجزیعے کے لئے کون سا روئیہ اپنایا جا اور اس سے آپ کو اکبار میں مختلف روئیوں سے خبروں کے انتخاب کی فہم و فراستگی حاصل کی تعارف آپ نے اشاعاتی ذراعہ بلاق اور خبروں کے بارے میں سبق نمبر پانچ اور سبق نمبر چھے میں پڑھا کسی بھی اکبار میں مختلف میدانوں مثلاً سیاحت سماج اور معاشیات مالیات کھیل کود ثقافت اور سیر و دفری کے مختلف مضامین اور تصاویر شائع جب آپ کو جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تب ہی آپ کو اس بات کی پتہ چلتا ہے کہ اکبار میں کہانی اور تصاویروں کا ان خواب کس طرح کیا جا سکتا اور ان کی اشاعات کس طرح ہوتا دیکھے طریقہ کار کیا ہے رودانہ اقبار کی ایک کابی لیجی انگریزی کا اقبار بھی ہو سکتا ہے یا کسی مقامی زبان کا اقبار بھی ہو سکتا ہے اس کے وغور پڑھئے اور مندہ زمرو کی خبروں کی نشان دہیزت کیجئے آپ کو ان خبروں کی تعداد کے شمار کرنا اور ایک مقصود زمرو کی تحت چھپی لیں سیاست مہاشیات انسانی کھیلکوٹ مطلب آپ جب اقبار اٹھاتے ہیں تو اس میں ہر پیچ پہ ایک الگ ٹاپک ہوتا جیسے ایک پیچ سیاست کا ہے تو سیاست ایک معیشیات کا ہے تو معیشیات کھیلکوٹ کا ہوتا ہے تو یہ سب پیجیز ہوتے ہیں اس میں سیہر اتفری کا ہوتا ہے تو یہ تھی ہماری مشک نمبر 3 چلیے مشک نمبر 3 کے اندر تھوڑا سا اس میں اور بھی پیجیز ہوتے ہیں جیسے نیروزانات روزگار تعلیم سائنس طرف کی سٹاک مارکیٹ اطلاعات ہی ٹگن اس مجھ کو ایک ہفتے تک کیے سلاتوی ٹیبل میں درچ کی دیئے اس کے بعد ہے ٹیبل مشاہداتی ٹیبل اکبار کا نام یہاں پہ اکبار کا نام خبروں کا زمرہ اتوار کو خبروں کی تعداد پیر کا زمرہ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ جو ہے باکس بنا لیں گے منگل بوجھ جمعہ رات جمعہ ہفتہ اور پھر یہ اتوار مطلب آپ کو کیا بنانا ہے کہ خبروں کا زمرہ بنانا ہے خبروں کی تعداد بنانا ہے اتوار کو خبروں کا کیا کیا زمرہ رہا ہے زمرہ مطلب یہ کہ اس میں تعلیم سے متعلق پیش تھا سائنس سے متعلق ترقی سے متعلق اور خبروں کی تعداد کتنی تھی اس پیج میں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں دکھ لینی ہے اس کے بعد نتیجہ ہے کہ مندرجہ والا مشک کو پابندی کے ساتھ کرتے ہو آپ یہ مشاہدہ کریں گے اکبار مختلف نویت کی خبریں روزانہ شاہد کرتا ہے تو وہی آپ بھر بھی سکتے ہیں اور اگر اس کو نہیں کرنا چاہتے یہ چیزیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مشاہدہ کریں گے اکبار مختلف نویت کی خبریں روزانہ ہی شائع کرتا اپنے مشاہدے کی بنیاد پر مندرجہ سوالوں کے جواب دیجئے ٹھیک ہے آپ نے جس اکبار کا انتخاب کیا اس میں پندرہ زمروں میں سے کس زمرے کی خبر کے زیادہ جگہ ملی اور ہر جن ایک سوال ہے رہنے دیجئے بس وہیں تک آپ نہیں تک کر دیجئے نہیں تک بہت ہے لگن میں پھر بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کی ضرورت نہیں آپ نے جس اکبار کیا ان زمروں میں کوئی ایسی خبر ہے اس کے بارے میں اکبار میں کچھ نہیں چھپا کیا آپ کے پاس دوسرے زمرے میں اکبار کے لئے کوئی خبر ہے جو آپ سمجھتے کہ اکبار میں چھپنے چاہیے اکبار میں استعمال کی گئی زبان آپ کے خیال میں کیسی ہے کیا یہ سادہ اور آسانی سے قابل ہے آپ کی دلچسپی کس میدان سے تعلق رکھتی آپ کی نہیں پانچ دلچسپی کا ذکر کیجئے تصور ملے گا کہ لوگوں کے انٹرویو لینے کے لئے تیاریاں اور ان لوگوں کے ساتھ عمل باہم کیس طرح کیا جانا کیا جنہوں نے سرگرمیوں کے مختلف میدانوں میں نمائی مقام حاصل کیا مطلب جو انہوں نے ایک پہچان بنا لی تاروف آپ نے سبق نمبر ساتھ نے پڑھا کہ خبر کیا ہوتی اور اسے کس طرح جمع کیا جاتا خبر جمع کرنے کے مختلف طریقے میں ایک اہم طریقہ لوگوں کا انٹرویو کرنا ہے اگر آپ ایک صحافی ہیں تو آپ نے پیشہ وارانہ زندگی میں مختلف میدانوں سے تعلق رکھنے والے مختلف لوگوں سے انٹرویو کیوں آپ نے اقبارات میں مشہور لوگوں کے انٹرویو پڑھے ہوں گے یا ٹیلی ویزن پر صحافیوں کی مختلف لوگوں کے انٹرویو لیتے ہوئے دیکھا ہو گو کے انٹرویو کچھ سوال و جواب پر مبنی بات چیت ہوتی ہے لیکن کسی فرد کا انٹرویو کرنے سے پہلے بہت سی بات پر غور خوص کرنا پڑتا ہے اور اس کے لئے کافی محنت کرنی پڑتا ہے طریقہ ایک آئے اب ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ عالمی مقابلہ حسن میں ایک دوسرا مقابلہ حاصل گیا جو کسی غیر ملک میں ہوا آپ کے شہر کے کسی تنظیم نے آپ کرنے کے لئے پندرہ منٹ کا وقت دیا جاتا ہے آپ کو ان سے پوچھنے کے لئے پانچ سوالات تیار کرنے اور اس وقت کا بہت طور پر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو کیسے کریں گے کیا آپ کے سوالات ہوں گے وہ آپ میں اپنے سوالات لکھ دی یں آئے اب ہم فرض کریں ایک مشہور فلمی اداکار ایک بڑی دکان کا افتدہ کرنے کے لئے آپ کی کلونی میں آ رہا ہے اس علاقے کا نیوز ریپورٹر ہونے کے ناتے آپ کو اس اداکار کے انٹرویو کرنے کا مقاب ہوتا ہے اداکار کے مصروف پروگرام کی ویسے آپ کو بیس نٹکہ وقت مل پار ادا اس اداکار سے پوچھنے کے لئے آٹھ سوارات تیار کیجئے اب فرض کر سکتے ہیں کہ وہ اداکار آپ کا پسندیدہ ہے اور آپ ان سوالوں کا نام بھی ذکر کر شکریہ ٹھیک ہے تو آپ کو اے میں یا بی میں کوئی ایسا بنا لیں مطلب سب میں سٹار کے بارے میں اس سے کیا آٹھ سوال پوچھیں گے وہ بنا دیں یا تیسرا جو ہے چار ہیں اس میں چاروں میں سے کوئی ایک آپ کو اپنے پریکٹیکل میں بنانا ہے اس کے بارے میں لکھنا اور اس کے جو سوال پوچھیں گے وہ لکھنا ٹھیک ہے آپ سب سے سب اس بات داریکٹر وہ چیف سائنس دا بھی ہیں اور اس مشن کی بنیاد ہی میمار بھی آپ کے شہر میں قریب کا دورہ کر رہا آپ اپنے شہر میں قریب آپ فرض کیجئے آپ پروڈیکٹ داریکٹر کا انٹرویو ہے اور ان سے پوچھنے کے لئے آپ کو پانچ سوال تیار کر ہیں تو بھائی کوئی سوال آپ تیار کر لی گئے اب اگلا جو ہے فرض کیجئے ہندوستان پاکستان کرکت ٹیم تین سال کی مدت کے بعد میچ کھیل رہی ہے یہ میچ ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہونا ہے ہندوستان نے یہ سریز تین دو سے جیت لی فرض کیجئے آپ ایک ٹیلی ویزن ریپورٹر ہیں جیسے آخری میچ میں آپ کے شہر میں کھیلا جا رہا ہے اور آپ کو اس میچ کے کور کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے میچ کے بعد آپ ہندوستان کپتان سے پاس سوال پوچھنے کا موقع جیتے ہیں آپ یہ پاس سوال تیار ہوئی سے بھی لکھ دو بھائی آپ کو یقین تھا کہ آپ کو امید تھی کہ آپ یہ سریز جیتے گے آپ وعد ہے نتیجہ اس میں نتیجے کے اندر ہم آجاتے ہیں نتیجہ یہ کہ مش سرگھر میں انجام دیتے وقت آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ انٹرویو سے پہلے سوال تیار کرنا ہمیشہ بہتر رہتا ہے اپنے مشاہدات کی بنیاد تو اندر سوال کے جواب دیجئے لوگ انٹرویو کرنے میں تیاری کس طرح مدد کرتی ہے انٹرویو کرنے سے پہلے آپ اس فرط کے پس منظر کے بارے میں مواد کیسے جمع کریں گے جس کا انٹرویو کرنا ہے اگر آپ ایک صحافی ہیں تو آپ کو مخصوص میدان کون سا ہوگا اس میدان سے تعلق رکھنے والے سوال جوابوں کی دلیلوں کے ساتھ پیش اگر آپ کسی دوسرے ملک کے سدر کا انٹرویو کر رہے ہیں تو اس سے ملاقات کرنے سے پہلے آپ کیا تیاریہ کریں گے تو یہ تھا ہمارا جو ہے چوتھا مشک چوتھی مشک ہے اور یہ امید ہے کہ آپ کو ساری سمجھ آگئی ہوگی اب اگلی ہم مشک نمبر پانچ کی طرف چلتے مشک نمبر پانچ چھوٹی سی دوی پیچ اگراز و مقاصد ایسے ہی لکھنا آپ زبان سے ادا کیے گئے لفظ کی خصوصیات کو سمجھنا اور جاننے کی کہ اکبار میں چھپی تہری لفظ سے کیوں مختلف تاروخ آپ ہوتا ہے اس مشک میں آپ ریڈیو کی خبروں کی بلٹین سے خبریں سنیں گے اور اس کے موازنہ اخبار میں چھپی چھپنے والی اسی خبر سے کریں ریڈیو کا طریقہ کیا ہے بھائی ریڈیو کسی بھی زبان میں خبروں کا بلٹین سنیں کسی بڑی خبر کے عنوانی لائن کا انتخاب کیجئے جو آپ خبروں کے بلٹین کے آقاز میں سنتے ہیں جب خبر شروع ہو تو اس وقت نوٹ کیجئے اور یہ پتہ لگائے کہ اس خبر کے لئے کتنے سیکنڈ استعمال کی گئے ہیں دوسرے دن اخبار اٹھائیں جو آپ کے گھر پر موجود ہوگا اور اسی اخبار کو کے لئے اور زوم کر دیتا ہوں یہاں پہ لکھائے کہ ترسیل کا ذرائع خبر کے بارے میں بیان خبر کے لئے استعمال ہونے والی سیکنڈ اخباری خبر کے لئے استعمال ہونے والی الفاظ کی تا ریڈیو میں ریڈیو کے بارے میں ٹیلیویزن کے ٹیلیویزن کے بارے ٹھیک ہے اور یہاں اخبار کے بارے میں لکھیں اب اگلے پیچ پہ نتیجہ ہے جس کو آپ کو ہر اس میں لکھنا ہے ہر جتنے بھی پریکٹیکل بنا رہا ہے اس امیلی سرگرمی کو انجام دیتے وقت آپ یہ دھیان دیا ہوگا کہ زبان سے ادا کیے گا الفاظ تحریری یا چھپی ہوئی الفاظ سے کس طرح مختلف ہے ایک نیوز ایک نیوز ریڈر عام طور سے ساٹھ سیکنڈ میں ایک سو تیس الفاظ ادا کر سکتا ہے ریڈیو پر آپ نے جس خبر کا انتخاب کیا تھا اس کی مدد کیا تھی اس خبر میں استعمال ہونے سیکنڈ جاتے ہیں اس اقبار میں اسی خبر کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کا شمار کیجئے بتائیں کہ دونوں کس طرح مختلف ہیں کہ آپ دونوں ضرائع بلاغ ریڈیو اشہاتی ضرائع بلاغ میں ایسے لفظ کا سامنا کیا جو مشکل اور غیر معنوس تھے غیر معنوس دونوں ضرائع بلاغ میں بنیادی فرق کیا ان میں تین فرق کے بارے ہوتا دیکھو بھائی یہ نتیجے کا آپ لکھ بھی سکتے نہیں بس یہ بہت نتیجے جو اوپر زیادہ وہ نہیں لکھ نہیں بہت اب چھٹا تو ایک ہی پیچ کا ہے مشک نمبر چھے ہر اس کے اوپر مشک ڈال پڑھ چکے ہیں اس امبلی سرگرمی کو انجام دینے کے بعد آپ یہ سیکھیں گے کہ ریڈیو پروگرام میں مختلف شکلوں کی شناخت کیسے کی جائے شام پانچ بجے سے رات دس بجے کے درمیان اور انڈیا ریڈیو کے میڈیم ویو اسٹیشن کو لگائیں اس دوران کے تمام پروگرام کو سنیں پروگرام کے مختلف شکلوں پر دھیان دیجئے نتیجہ اس سرگرمی کو انجام دیتے ہو آپ پروگرام کی مختلف اقسام کی شکلوں کو نوٹ کریں جو آپ نے سبق نمبر گیارہ میں پڑھی ریڈیو پروگرام کو کم از کم پانچ شکلوں کا بیان کی دیجئے کون سی ایسی شکل ہے جیسے آپ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں آپ نے موسیقی پروگرام کی کن اقسام کو سنا امید ہے کہ آپ سبق نمبر چھے سمجھ مانگے ہوگی سبق نمبر ساتھ کو بھی دیکھ لیتے کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے اور کیا ہے تاروب آپ نے سبق نمبر چودہ میں ٹیلی ویزن کے مختلف پروگرام اور فیچرز کے بارے میں پڑا ہوگا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویزن عوامی ترسیل یعنی ماس کممünکیشن کے دوسرے ذرائب مثلا ریڈیو اشہاتی ذرائب لاکھ اور نئے ذرائب لاکھ سے کس طرح مختلف آئیے اب ہم سب سے پہلے ٹیلی ویزن اور اکبار کے درمیان فرق کو جاننے کے لیے مشقی سرگرمی انجام دیکھیں اور دیکھو بھائی اس میں جو سوال وغیرہ ان کے جواب بھی لکھنا چاہ رہا ہو جو آپ کی بک نمبر ایک دو ایک اس میں سے بھی مل سکتے سبق نمبر ڈھونڈ گئے اس میں سے نکال لینا یہ انہوں نے ہند دے رکھ ہیں طریقہ اکبار اگر آپ گھر پر اکبار مانگتے تو اسی کا انتخاب کیجئے دور دشن پر خبروں کا پروگرام تین ایسی خبروں کا انتخاب کیجئے جو اکبار میں چھپیوں اور ٹیلیویزن کی خبروں کے بلیٹن میں بھی شامل تھی قومی خبروں مقامی خبروں اور کھیل پودھ کی خبروں سے ایک ایک خبر کا انتخاب کیجئے جو اس وقت خبروں میں موجود ہیں ایک ہفتے تک اکبار پڑھیں اپنی پسند کی خبروں خصوصی دیان دی دی اس سفتے کے دوران ٹیلیویزن پر خبروں کا پروگرام بھی دیں گے اور اپنی چونی ہوئی خبروں پر خصوصی طور سے جیان دی اپنے مشاہدے کو بندر جیل ٹیبل میں درچ کی جیل تو اپنے مشاہدے کو درچ کرنا بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے آپ ٹیلیویزن کے جو بھی آپ کا مشاہد ہے اس کو آپ درچ کر سکتے ٹھیک ہے ٹیلیویزن پر خبروں کے لئے وقت اور جگہ کی ملدار ٹیلیویزن پر خبروں کا پروگرام مطلب ٹیلیویزن پر خبروں کے لئے وقت اور جگہ کی ملدار کس اقبار میں تھی ٹیلیویزن پر کس پروگرام میں دی کن ذرائع اور بسری مواد تھا شمار کیے گئے یہ ٹیبل آپ بنا بھی سکتے ہیں خبروں کا پروگرام اب نیچے ایک اور دوسری ٹیبل ہے اے یا بھی جو بھی آپ بنانا چاہے اقبار ٹیلیویزن کا پروگرام خبروں کو ٹیلیویزن پر دیا گیا وقت اقبار میں جگہ کس ذرا ہے اور بسری مواد سے دی گئی ہے اس کے بعد یہ سارا پروسیس جو ہے اسی کے اندر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پروسیس میں آپ پورا زم آؤ کر دیکھ دیکھ پورا دیکھ پورا بھی دار سکتے ہیں اچھے نتیجہ اس قبر کے بارے مدھائی جس کو ٹیلیویزن پر سب سے زیادہ وقت اور اقبار میں سب سے زیادہ جگہ دی دی کس قبر کی زیادہ بسری مواد ہوئی تھے ایسی کس ذراعہ بلاگ کے آپ نے دونوں ذراعہ بلاگ میں بروقت لائیو لکھا دیکھا کہ آپ نے اس درمیان کوئی ثبوت پائے جو اشاہتی ذراعہ سے ٹیلیویزن کا موازنہ نہ کیا جاتا ہو تو ٹیلیویزن تغییوری ذراعہ پائے جاتا ہے ٹیلیویزن اور اشاہتی ذراعہ بلاگ سے درمیان تیم پر پتا یہ سوالات آپ لکھ دی سکتے اور جو یہ ہے پیج چھاپ دی اور شروع آلہ اس کے اندر در چھاپ لیں اب اس کے اندر آٹوہ بھی آٹوہ پڑھ لیں آٹوہ کے اندر کیا بات کی مختلف قسم کے مختلف اقسام کے ٹیلیویزن چینلوں کے درمیان فرق کرنا اور ان کی زمرہ بندی کرنا زمرہ بندی مطلب کہتے ان کی سیکوینس میں اور لائن کے اقورڈن ارینج کرنا یہ ساری بات زمرہ بندی میں آگئے ٹھیک ہے سبق نمبر پندرہ میں آپ نے پڑھا کہ ٹیلیویزن چینلوں کے مختلف زمروں میں درجہ بندی کی جا سکتی ہے اس مشک میں آپ مختلف قسم کے چینلوں اور ان کے ذریعے دکھائے گا پروگرام ہوں فرق کرنا سکھ ہے طریق ایک کابل نیٹ ورک کی اگر آپ کے ہاں کابل نیٹ ورک موجود ہے تو اس کا استعمال دیجئے چینلوں کی مختلف زمروں میں درجہ بندی کی جیئے مختلف زمروں سے کوئی سے پانچ چینل دو ہفتے تک دیکھئے مندر جیل ٹیبل میں استعمال گئے مشاہدات بھئی کوئی دو چینل دیکھ لینا اور دونوں کی دیکھ لینا کیا کیا خبریں ہیں اور بھئی یہ آپ کو مشاہد دیکھے اسے آپ سے بتائیں مشاہد آتی ٹیبل ٹیبل خبروں کے چینلوں کے نام ان چینلوں کے پروگرام کی اقصام کوئی مخصوص گروپ بچوں نوجوان کا ان چینلوں کو ترجی دیکھ چینلوں کے بارے میں کوئی دلچسپ مشاہد ٹھیک ہے بھائی یہ ساری چیز ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر جاتا یہ پوری ٹیبل دیکھ جائے سپورٹ چینل کے بارے میں کون کون صاحب کے گھر چینل کوئی بھی ایک آپ اس میں سے بنا دیں گے اس کے بارے میں لگ سیر و تفری طرز زندگی کا چینل سائنس اور دریاف سے متعلق چینل گوگل پہ سے بھی آپ دیکھ سکتے فلم چینل ان سب کے بارے میں آپ اس میں سکتے اب اس کے بعد اس کا نتیجہ ہے چینل کو زمرے کا نام بتائیں جو اطلاع دی پروگرام کو امیت چینل پر ان گھڑت کھانی پر ممنی پروگرام آتے ہیں ان میں سے چینل پر زیادہ بہت چینل پر زیادہ بر موقع یعنی لائف پروگرام دکھا جاتے آپ کے پوست کے بچے چینل کو ترجیح دیکھ یہ جو تھا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے اور یہ جہاں پہ میں نے آپ سے لیے مسک نمبر آٹ بھی پوری کر دی مسک نمبر آٹ دیکھیں اس کے اندر ٹوٹل مسک 16 ہے اس میں سا آٹ ہو گئی اب ہم اس کے بات نوی مسک کرنے جا رہا ٹھیک نوی مسک شروع کرنے آرہا اور آپ کے لئے بڑی مہنہ سے پورے تقریبا ایک دھنٹے کی بنی ہوئی ہے آپ پوری دھیان سے دیکھئے پیپر سے بھی پیپر کے متعلق بھی آپ کے سمجھ نمبر نو جو ہے اس کے اعراض و مقاصد بھی پڑھ لیتے کیا اس اشتہارات ایٹورٹائزنگ کے مختلف شکلوں کی کو جو چھپے اشتہارات کی مختلف شکلوں کو جمع کر انہیں تراشو کی کتاب اس گرے بگ میں چھپ کھانا دیکھئے اس سوال کے اندر گیا آپ ایٹورٹائزنگ اشتہارات کی پیدا کے بارے سبق نمبر سترہ میں پڑھا ہوگا آپ نے اندر ایٹورٹائزنگ کی تاریخ کے بارے میں پڑھا آئے اب ہم اس معلومات کے استعمال کرتے ہو اپنے اردگید موضوع اچھپی شکلوں سے اشتہارات کی طرح کو ایک کتاب بنا تریکہ اکار کیا رائے گا کیسے کریں گے مندر زیل میں سے ہر پیمپلیٹ ان سب کو صفائی کے ساتھ سکریپ بک یا فائل میں چھپکا ہے ان کو ایٹورٹائزنگ کے زمبرے کے مطابع درجوں میں تقسیم کر جیسا کہ آپ نے سبق نمبر شکرہ میں پڑھا اپنے مشاہدے کی مندر ٹیبل میں نوٹ کریں اب یہ لکھ دی گا کرنا کیا گیا اشتیار کا جمرا مثال ہینڈبل اس کے جو خوبی ہے پتلہ پیرا کاغج جس پر سیا روشنائی سے انفاد ملے ایک لیڈیس دیوٹی پارلر اور مہندی لگا سیکھنے کا ایک سینڈر کو استیار کا زمرا ہے خدمت سرویس بس یہ لکھ جو اب اس کے بعد دسوہ ہے حیراز و مقای مسنوعات اور تعلقات احمہ کی تصور کو سمجھ لیں آپ نے سبق نمبر گیارہ میں پڑھا کہ تعلقات احمہ کی کثیر رخی سرگرمی جس میں مختلف تنظیم ہیں اور عوام شامل ہیں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ تعلقات احمہ کی سرگرمی کس طرح شروع کیا طریقہ کار گیا اپنے پڑھوں سے اندہ چیز کی ایک اچھا بڑا سپر مارکیٹ اور یہ ایک نمائش سپر مارکیٹ نمائش میں دو شاہر مرتبہ جائیں تاکہ آپ اپنے اس مشکل کے لیے اپنی مشاہدات پوری احتیاط کے ساتھ اپنے مشاہدات میں اندہ ٹیبل میں درچ ٹیبل نمبر ٹین پائن مچاہدات ہی ٹیبل سپر مارکیٹ نمائش کے دوروں کی تعداد دور مسنوات کو دیکھنا مسنوات کو بیچنے کا طریقہ ٹھیک جو مسنوات ہیں سب اس میں دیکھ سکتے مشاہد میں آپ لگیں گے اپنے مشاہدات کی بنیاد سوالوں کی جواب سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو ٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس دورہ لگ دی ہے تو بعد میں ایک شاہد کر رکھے ہیں اگلے بیچ پر لگ دے ہے کہ آپ کیا ایک ہی طرح کی چیزوں مختلف طریقے سے استعمال کر کے بیچا جا رہا ہے چیزوں کو فروغ کرنے کا طریقہ آپ کو پسند آیا کیا آپ کو چیزوں کے نمونے دی گا آپ نے کسی چیز کو فورا نہیں خرید لیا ہاں نہیں اپنے فیصلے کے پیش کردہ سہولیہ سے ان تنظیم تک ذاتی طور پر جائیں بغیر خود کو واقف کرانے واقف کرانے آپ نے انٹرنیٹ اور مختلف کمپیوٹر سے اس کے ذریعے رابطے کے بارے میں پڑھا ہوگا جس کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی علاقے کے بارے معلومات حاصل جانے اس مشق کی مدد سمجھ مدد ملے گی ویب سائٹ اپنے استعمال کرندہ کو اطلاعات اور معلومات کی اس طرح برام کرتی اور ان دنیا کے بارے میں جاننے ہوئے جس سے آپ سیاہت کی مختلف سطحوں کی جانکاری پر اون لائن رسائی کر سکتے تری ہوئے گا اس سال آپ نے اپنے امدیان میں اچھے نمبر سے کام رابی آس گئی اور کھیل کود میں بھی آپ کی نمائی مقام رہ اس لئے آپ کے والد نے آپ کو سیر اور سیاہت پر لے جانے کا فیصلہ جا لیکن چونکہ آپ والد کسی کام میں زیادہ مسئلوف ہیں اور ان کے رینوے ان کوئیری آفیس جانے کا موقع نہیں بارا اس لئے ان نے آپ کو یہ کام سو رہا کہ آپ پسندیدہ مقام کے بارے میں سفر سمیت تمام چیزوں کی جانکاری حاصل کریں تو اس کو کیسا کریں گے آپ اپنے پسندیدہ جوان انتخاب کیجئے جہا آپ خاندال کے ساتھ چھپٹیا منا سکیں ان ریلوی کی ویف سائٹ پر مسافروں کی پیش کی سہولی آیت کی فرام کریں اپنی ٹرین کی شناخ ہے جو آپ کے شہر میں آپ کی پسندیدہ مقام تک جاتی ہے ان دنوں وقت کے نوٹ کیجئے جواب اپنے پسندیدہ مقام تک پہنچیں ہر اپنے پسندیدہ مقام پہ پہنچنے والے کل لاغت کا بھی تخمین لگائیں اب مشاہد آتی ان در ٹیبل میں نوٹ کریں ٹھیک ٹیبل اپنے پسندیدہ مقام ترجی ٹیبل ٹو اب انڈیان ریلوی کے در اپنے مقام کو دی جانے والی سویدہ کیا گیا ٹی تک کہاں سے کہاں تک ٹرین کا نام چھلنے کا وقت چھاتا سفر کی مدد چھاتی ٹکٹ کی قیمت چھاتی ٹکٹ کی تعداد چھاتی ٹکٹ کی لاغت چھاتی یہ تمہاری لگنا ہے نیگے نتیجہ آپ چھٹی بنانے کی جگہ کا انتخاب کیسے کریں کیا اچھی انتخاب بھائد طریقہ ہے کہ آپ نے اپنے پسندیدہ جگہ تک پہنچنے کے حسان داستوں کی زین نے رکھا ہے کیا آپ اس چیز کا فیصلہ کرنے کی لاغت کے ناصر سے بھی ہم دار عدا کیا ہے اس مش کو انجام دیتے وقت آپ نے ان ٹرین وں کو آن لائن حاصل کرنے میں آسانی ہوئی یا آپ ریلوے ریزرویشن کاؤنٹر بہ زاتی طور پر جانے کی ترجی دیں ہندستان میں آن لائن ریلوے بکنگ کی سہوڑیت کا نام دیا گیا کیا آپ آن لائن ریلوے بکنگ سہوڑیت کو اور زیادہ کارگر بنانے کے کوئی سلا دینا چاہتے تو یہ اس طرح سے آپ یہ لکھ سکتے اور چاہے تو چھوڑی کوئی نہیں کیونکہ آپ نے پیشے پر نہیں یہ لکھیں گے تو بہن جو راستی لکھ ٹھیک تو یہ والا اس میں چھوڑی ہے مشک نمبر وارہ اس کی اس میں 16 میں فارگی پہنچ ایمیل اکاؤنٹ کھاتا کھولنے کے طریقوں کو سمجھنا ایک ایمیل اکاؤنٹ سے دوسرے ایمیل اکاؤنٹ پہ ایمیل بھیجنا اور اس کے ذرے محصول ہوئی ایمیل پیغامات کو حصول کر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے طرحات اور مطالعات کو بھیجنا اور موج لات کرنے کی انتہائی تیغرفت آسان طریقے بارے میں پا آپ نے نئے ذرائع ابلاغ کی باہم مربوط نویت کا مطالعہ بھی گیا یہ ایمیل کھاتا کھولنے کے طریقے سے روشنا سکھ کریں اور اس طریقے کو واضح کرے گی جس کا استعمال کر گیا آپ ایمیل بھیج سکتے اور اس کے محصول کر سکتے ایمیل وغیرہ ایلیکٹرک میل فیرست کے قریب کے سائبر کیفے میں جائیے جہاں آپ انٹرنیت کا استعمال کر سکتے اگر آپ کے پاس گھر پر یہ سہولت موجود ہے آپ اس کا آسان استعمال کریں کسی ویب سائٹ پر لاغن کریں جو یاہو ریڈیف میل آٹ میل جی میل اور کوئی بھی دوسری ویب سائٹ کا استعمال کریں جو ایمیل خدمات فرام کریں ویب سائٹ پر سائن اپ کی علامت پر کلک کریں اور ایمیل اکاؤن کھولنے کے دوسرے ایمیل اکاؤن کھولنے اس طریقے کا خاندان کی شکریہ بنانے کا فیصل آگیا اس اکاؤن سے لوگ آؤٹ کیجئے اس آپ نے ایمیل بھیجاتا اور دوسرے اکاؤن پر جا پہنچنے کے لیے لاغن کیا گیا ایمیل موصول ہوا اس باکس میں جائیں اور چیک کیجئے کہ آپ کو نیا میل پیغام موصول ہوا جو آپ پیغام موصول ہوا شکریہ کہنے کے لئے ایمیل اکاؤن کو جواب دیں اکاؤن سے لوگ آؤٹ کیجئے نتیجہ اپنے جرح انجام دیگے انجاز والا مشک بنیاد سوالوں کے جواب دے سکتے خط بھیجنے کے آسان طریقہ کون چاہ خط کو پوسٹ آفیس کے دریئے پوسٹ کرنا ایمیل بیجنا این دونوں میں سے بتانا ایمیل اکاؤن سے دوسرے ایمیل اکاؤن تا دو منیٹ سے بھی کم آدھ گھنٹ ایک دن انٹرنیٹ کے زریعے ایک دوست کو ایمیل بھیجا اور اس کے محصول کرنے کا طریقہ کو وضاحت کریں یہ والا تو لکھ نائی نتیجہ اس میں سارا لکھ دینا امید ہے کہ یہ والا بارو والا بھی سمجھ مانی ہے اب ہم تیروے والے کی طرف چلیں بارو والا پورا ہو گیا اب تیروے والے کی طرف ہم چلتے تیروہ مشک نمبر تیرہ اب مشک نمبر تیرہ کے اندر اعراض و مقاصد اس عملی سرگرمی میں آپ کو سمجھ مدد ملے گی کہ روایتی ذرائع بلاق کے ذریعے موسط طور پر کس طرح ترسیل کی جاتی روایتی ذرائع بلاق سے متعلق سبق میں آپ پڑ چکے ہیں کہ روایتی ذرائع بلاق کا استعمال سماعج سے متعلق اطلاعات و معلومات کے ترسیل کی کی آئے اب اس بارے میں اور زیادہ جاننے کے لئے ہم عملی سرگرمی انجام دیتے اپنے پڑوس میں کی سماجی مسائل کی شناک کی ایک ایسا پیغام بنائے جو اس مسئلے پر مضبط اثر روایتی ذرائع بلاق کی ایسی شکل کی شناک کی جو اس پیغام کے طور فن کاروں کی ایک ٹیم بنائیں ناظرین کے سامنے ایک پروگرام پیش کیجئے پروگرام سے پہلے ناظرین کو ایک سوال نامہ دیجئے اس سوال نامے کو اس بات کا اہل ہونا چاہیے کہ اس پروگرام سے پہلے سماجی مسئلے کی تہی ناظرین کے روئیے کی شناف پروگرام کے بعد ناظرین کو ایک دوسرا سوال نامہ دیجئے اس میں بھی سماجی مسائل سے متعلق روئیے کے بارے میں سوال ہونے چاہیے مندرجہ جیل ٹیبل کا استعمال کرتے ہوئے جاننے ہی پوشش کیجئے پروگرام سے پہلے اور پروگرام کے بعد ان کے روئیوں میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے ٹیبل بھی دکھائے دوں آپ کو اس طرح کی ٹیبل ہیں پروگرام سے پہلے سماجی مسائل کے بارے میں روئیے ناظرین دو چار کا لکھ جنہ اس میں بارہ دے رکھ ہیں پروگرام کے بعد سماجی مسائل کے بارے پروگرام سے پہلے اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے نتیجہ کے کیا پروگرام سے سماجی مسائل کے بارے میں لوگوں کے روئیے میں کوئی تبدیل باقی اب تجربے کی بنیاد پر آپ اس بارے میں کوئی سجاؤ دے سکتے سماجی پہ اقامات کی ترشویل کے لیے روایتی پروگرام کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ پورا ہوگی آپ کا اگلا لیں گے ہم اگلا نمبر چودہ نمبر اس کو پڑھ لیں اس کے اندر ہے اگراز و مقازد اس سرگر میں آپ روایتی ابلاغ کی شکلوں کی نوعیت اور سماج میں اس کے عمل کو سمجھنے میں مدد ملے گی تعارف شکل کے بارے میں آپ پڑھ سہی ہیں اب ہم اس طرح کی شکلوں سے ایک شکل کی شراغ کرتے ہیں اس کے مختلف پہلوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں طریقہ کار روایتی ذرا ابلاغ کی ایک ایسی شکل کی شراغ کی جو آپ کے پروس میں استعمال کی آت ان ان کے ایک دو پروگرام دیکھیں پنکاروں کے ساتھ عمل باہم کی جیس سے پوچھیں کہ آپ کو سوالات کی تیار کر سوالات کی ایک تیار شدہ ناظرین کو انٹرویو دی درش جیل ٹیبل میں اپنے مشاہدات درش کی ٹھیک بھائی تو یہ ایک پروگرام جو اوپر ہے کیا پروگرام ناث کے مشاہدات چلی ریکھنے ٹیبل بنانی آپ مشاہدات رواید درائے بلاک کی شکل کے نام مطلب کیا کیا درائے بلاک کیا موبائل ہے انٹرنیٹ ہے ٹی وی ہے جو جو بھی اس کی تاریخ کا مختصر خلاص ہے پروگرام کا موضوع کیا ہے پروگرام کی زبان جائے چلی ہے کیا پروگرام کسی مخصوص اتوار کے لئے اس کا ذکر بھی آپ کر دیں گے کیا فنکار کسی طرح کی موسیقی حالات کا استعمال کرتے ہیں حالات موسیقی کا نام لکھ ہے اس میں جو ہے کون کون سی ہوتی ہے یہ آپ کو چپٹر میں سے مل جائے گا لیسن میں سے ٹھیک ہے تب آپ پریشان ہو گئے یہ کہاں سے ملیں گی پندروی ہے مشک نمبر پندرہ ہے تصویر کھیچنے کے مختلف مراسل کو سمجھنے کے ساتھ فوٹو سٹوڈیو میں موجودہ ساتھ سامان کا مشاہد ہے کیا کیا ہوتا ہے سٹینڈ ہوتا پردہ یہ سب چیزیں آپ نے تصویر کھیچنے کے عمل میں کیمرے کمپیٹر اور دوسری طرح کی اشیاء کے بارے میں پڑھائیں اس مجھ میں آپ سٹوڈیو میں فوٹو گرافی اس مجھ سے آپ فوٹو سٹوڈیو میں گرافی کے مختلف ساتھ سامان کو سمجھنے میں مدد ملے گی اور آپ اس آپ کو تصویر کھیچنے سے لے گر اس کی پرنٹنگ تک مراحل کے بارے میں بھی جان کاری میں اس سرگرمی کو انجام دیتو آپ اپنے دوروں کے دوران احتیاط کے ساتھ مشاہد کیجئے طریقہ ایک کار کیا کسی فوٹو سٹوڈیو میں جائیے مدد کام وکی شنہ کیمرا روشنی روشنیا کمپیٹر یعنی روشنی مطلب لائٹ کمپیٹر اگر تصویر دیجیل کیمرا سے کھیچی گئے پرنٹنگ مشین فوٹو سٹوڈیو میں پرنٹنگ مشین کے بارے فاد آپ کو بتائیے فوٹو سٹوڈیو میں آپ کے ذریعے دیکھ گئے مندد چیزوں کے نام اور مینی فیچر کے نام بتائیں کیا کیا ہوتے ہیں کمپیٹر کیمرا کمپیٹر روشنی کمپیٹر دیجیل کیمرا سے کیجئے پرنٹنگ مشین نام مینی فیچر وغیرہ اب نتیجہ اس میں کیا ہے آخر میں مندد سوالوں کے جواب دیجئے اس فوٹو سٹوڈیو کا نام جہا آپ نے تصویر کی تصویر کی تیار کرنے کے عمل میں کمپیٹر کا استعمال کیا ہے تیسرا ہے کمپیٹر گرافی سے مطالق سازو سامان مشنوہات اپنے فوٹو سٹوڈیو میں کیا دیکھا آپ کی تصویر جس کیمرا سے کیجئے تو فیلمی کیمرا تھا فوٹو سٹوڈیو کو اپنے کے لئے یہ پورا مش ختم جائے امید ہے آپ کو سچھا بھی لگا ہو آج تک کسی نے ماس communication کا نہیں بنایا تھا پریکٹیکل کا بچوں کے لئے لیکن میں نے اس کمپلیٹ کر دیا آپ کے لئے بنا دیا تا کہ آپ جو ہے اس ازاد سے عدد سمجھ سکیں اور آپ کنٹری کے ہمارے بھارت کے کسی بھی راج سے ہوں آپ آسانی سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو آرام سے کر سکھیں ٹھیک ہے تو آپ جہاں سے بھی ہم ڈلی سے آپ کے لئے کر رہے گا اگر آپ ہماری ویڈیو پسند آتی تو لائک کر دیجئے کا شیئر کر دیجئے آپ ہم سے اگ نو آئی آئی ایس اور ڈیو کے ایڈیو بھی کرا سکتے ہیں ایس ویل والے اور کوئی بھی جانکاری ہو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں تو یہ ساری انفورمیشن ہم دے رہا آپ چلیئے سول بھا شروع کرتے تصویر کی فوٹو جرنلزم کے مختلف زمرو کی درجہ بندی کے عمل کو سمجھنے کے ساتھ تصاویر کے سلسلے کے ذریعے کہانی چننے کی کوشش کر تعارف آپ کو یاد ہوگا کہ آپ فوٹو جرنلزم کے مختلف زمرو کے بارے میں پڑھ چکے اس مقص سے آپ کے زمرہ ملے گی طریقہ کچھ اقبارات اور رسائل جمع کیجئے سیاسی رینوما تصادم جنگ سادات وغیرہ سہر تفریق اپنے نتیجے کے موضوع سے مطالب پانچ بہترین تصاویر کیجئے الگ الگ گتے کے ٹکڑوں پر ان تصاویر کو چھپکا کر ایک تصویری آلبم بنا مندر ٹیبل سے اپنے مشاہدات کو درد دیجئے ٹیبل مشاہدات تصاویر پانچ نتیجہ تصویری فیچر میں کتنی تصاویر سیاہ سفید ہیں اور کتنی رنگی آپ کی پسندیزہ تصویر کون سی آپ اپنے فوٹو گراب پر فیچر کو فوٹو جنرلزم کے کون سے زمدے میں رکھیں اچھی تصویر تردیب سے آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی تصویر سے مزال لے کر وضاعت کی آپ کے مطابق کون سا اخبار یا رسالہ فوٹو جنرلزم کے بہترین تصویر شائع کرتا ہے تو یہ جو تھا آپ کے لئے میں نے بنایا اور آپ ان کوشن کے سوالات اپنی جو بوک ہے اس کی ماس میڈیا کے اس میں سے آپ کو اس کے آنسر مل سکتے ہیں اور دیکھئے میں آپ کے لئے پچاس منٹ تقریب لگ بگ بنا دی کہ آپ کو کافی ہیلپ ہوگی میں نے محنت تو پوری کری اپنی طرف سے اب بس اگر کوئی بھی آپ کو پریشانی یا انفورمیشن پوچھ نہیں ہو آپ بلا جی جی کمنٹ کر دیا کریں میرا نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں 9136183233 جس بھی طرح کی آپ کو اپنے پڑھائی سے متعلق ویڈیو بنوانی ہے یا کوئی چیز اردو میں نائی میل پارے آپ کم سا کونٹک کر لیا شکریہ ویڈیو کو چینل کو لائک شکریہ